دس مرلہ کا پلوٹ نیو میٹرو سیٹی میں جو اس کے بائی لاؤز کیا کہتے ہیں اس کے کنسٹرکشن کے دولز کیا کہتے ہیں اس کے لابے وہ کورڈ ایریا کتنا لاؤڈ ہے اور دس مرلہ کا سائز کتنا بنتا ہے یہ کامن کسٹن سننے کو ملتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں دس مرلہ پلوٹ کے حوالے سے تمام ڈیٹیلز ہیں جو میں نے پہلے پانچ مرلہ سات مرلہ آٹ مرلہ کی ویڈیوز بنائی ہیں نیو میٹرو سیٹی کی جب دس مرلہ کی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیلز کر دوں گا نمبر ہون پلوٹ کا صاری کیا بنتا ہے نمبر ٹو آپ کو آڈیا کے بائی لاؤز کی مطابق آپ کو یہ سنیکھیں ہٹ چیئی آلاوڈ ہے نمبر ٹری آڈیا کے بائی لاؤز کے مطابق آپ کو اس پر ہائٹ چیئے آلاوڈ ہے نمبر ٹھоры کے آپ کو اوٹرالل ایکس کی پرائز کتنی پرائز میں بھی ملتا ہے آپ کو اس کو بائی کتنی پرائز میں کر سکتے ہیں دوسرے جلے بات کرتے ہیں جی دس مرلہ پلوٹ کے سائز کی دس مرلہ پلوٹ کا سائز بند ہے 35 by 65 اگر ہم بات کریں 35 فرنٹ بنتا ہے 65 فیٹ اس کی ڈیپس بنتی ہے 22 سکر فیٹ ٹوٹل کورڈ ایریا بنتا ہے اس کو پلوٹ ٹوٹل سائز بنتا ہے اب اس میں سے 35 by 65 میں سے آپ کو جو یارڈ مگر کاؤنٹ کریں تو 250 سکوئر یارڈ کا پلوٹ بنتا ہے یہ اور مرلوں میں دس مرلے کا پلوٹ اب آتا ہے جی اس کے بائی لاؤز کے بات راول پرنٹی ڈیویلپنٹ آتھارٹی کے بائی لاؤز کیا کہتے ہیں کہ آپ کو دس مرلہ پلوٹ پر کنسٹرکشن کتنی الاوڈ ہے دس مرلہ پلوٹ پر آپ کو کنسٹرکشن جو الاوڈ ہے وہ بنتی ہے آپ کی 75-25 کی ریشو 75-25 سے مراد یہ کہ اگر آپ دس مرلہ کا پلوٹ لیتے ہیں تو آپ کو ساڑھے سات مرلہ کورڈ ایریا کور کنسٹرکشن کرنے کی اجازت ہے دھائی مرلے آپ نے اوپن رکھا ہے اس دھائی مرلے میں آپ کے دس فیٹ فرنٹ اور دس فیٹ موسلی بیک آجاتے ہیں یہ عام طور پر آٹھ فیٹ بیک آٹھ فیٹ فرنٹ سولہ فیٹ کی آپ سپیس چھوڑ دیتے ہیں یہ کچھ کیسز میں پانچ فیٹ بیک پانچ فیٹ سائٹ پہ اور شروع میں دس فیٹ کی جگہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ آپ کو کورڈ ایریا ٹوٹل بن جاتا ہے تو عام طور پر 35-65 کے پلوٹ میں سے آپ کو کورڈ ایریا جو ملتا ہے اگر آپ سائٹ نہیں چھوڑتے تو 35-55 تقریباً آپ کو 50 کا پلوٹ ملتا ہے جس میں آپ کورڈ ایریا کنسٹرکشن کر سکتے ہیں 75% بائی لاغ بنتے ہیں تو ساڑھے ساتھ مرلہ آپ نے اس میں کمیلیٹ کرنا ہے سیکنڈ پوائنٹ اسی ڈیویلپنٹ آتھارٹی کے سیکنڈ پوائنٹ میں آتے ہیں اس میں ہائٹ کتنی پرمیسیبل ہے دس مرلہ کے پلوٹ میں آپ کو ہائٹ جو پرمیسیبل ہے اس کی ہائٹ کاؤنٹ نہیں ہوتی تو اس میں سب سے پہلے ہائٹ میں آ جاتے ہیں آپ کے گراؤنڈ پلس ون آپ کی اہم طور پر بلڈنگ کی ہائٹ ہوتی ہے بیسمنٹ کی پرمیشن ہے تو آپ کو بیسمنٹ گراؤنڈ فرسٹ یہ بائی لاغ کرتے ہیں چھت پہ آپ سرمنٹ کوارٹر اور ممٹی اور واتر ہیٹ ٹینک بنا سکتے ہیں یہ دس مرلہ کے آپ کے بائی لاغ کے مطابق یہ رولز ان ریگولیشن ہے تو دس مرلہ پلوڈ میں جو آپ کو کورڈ ایریا ملتا ہے اور کورڈ ایریا کے مطابق آپ اس میں سیونٹی پرسنڈ کور کر سکتے ہیں گراؤنڈ پلس ون کی آپ کو اس میں کنسٹرکشن کی اجازت ہے اور پرائز مرشور میں آپ کو بتا دیری دیمینشن پینتیس بائی پینسٹ اب اس میں پرائز کی بات کریں تو دس مرلہ کا پلوڈ جو ساڑھے سینتیس لاک روپے کا جس کی ڈاؤن پییمنٹ جو ہیں وہ صرف 7,50,000 روپے ہیں اور ابھی تین دن پاس جو بیلٹنگ ہوگی تو آپ اس میں پلوڈ کو نمبر بھی ایلوکیٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ اس میں بیلٹنگ آپ کی فائل اگلے تین دن کے اندر سمیٹ ہو جاتی تو آپ کو اس میں پلوڈ نمبر ایلوکیٹ ہو جائے گا تو نیو میٹر سیٹی کا جو موسیلی آس پرسن ہے وہ یہ تین چر باتیں ہوتی ہیں تو اس ویڈیو میں نے ٹرائی کیا ہے اگر آپ کو نیو میٹر سیٹی میں بکنگ کے والے اس کچھ معلومات چاہیے تو نمبر آپ کے سٹریم پر ایلیبل ہے مجھے وٹس اپ کرسکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ویبسیٹ ویزٹ کر رہا مت بھولیں www.makansolutions.com آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دو لائے کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں ارزمان چیما کو دیجئے جازت اگلی وڑی تکلیم خدا حافظ